اللہ کا فرمان ہے کہ اب اسلام ہی چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی کیلئے اسلام کیا ہے؟ ایک شخص آئے جبریل انسانی شکل میں آ کر کرنے گا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا نماز پڑھنا زکاة دینا روزہ رکھنا اور اللہ کے گھر کا اجکر جو کر سکتا ہو کے ساتھ لگا دیا کہ سب پہ فرض نہیں زکاة سب پہ فرض نہیں روزہ نماز ایمان یہ تین چیز ایمان چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز پانچ وقت فرض ہے روزہ مہینے میں سال میں ایک مہینہ فرض ہے اور اس میں بھی بیماریاں تو چھٹی ہے اور حج بھی پیسہ بھی ہو صحت بھی ہو پیسہ کوئی نہیں موفی پیسہ ہے صحت کوئی نہیں موفی ہائے اسلام کیا ہے؟ میرے نوی سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام کیا ہے؟ باپ کا جواب اور ہے کیا مطلب ہے؟ کہ اب آپ اسلام کی انتہا بتا رہے ہیں چونکہ یہ سوال آخری حج کے موقع پر عمر بن عبصہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا جب اسلام مکمل ہو چکا ہے یا رسول اللہ مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو آپ سنیے کیا خوبصورت جواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے اسلام ہے میرے عزیز میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا سبحان اللہ کیا خوبصورت اسلام بتا ہے؟ کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا کھانا غریب آدمی نہ کھلا سکتا ہو تو زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے نا میٹھا بول بولنا تاری لوگوں کی کڑواہٹوں کو اندر اتار لینا اور اپنی زبان میں مٹھاس بھر کے لوگوں سے بات کرنا گلے شکوے تانے بولیاں تحمت الزام گالیاں بیزت کرنا پکڑی اشارنے والا اسلام کو نہیں جانتا اسلام سے دور ہے چاہے تحجد گزاد اور چاہے روزے دار سمر کا فرمان سنو سمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لوگ کو کسی کو تحجد میں روتا دیکھ کہ یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے کسی کو دھوکہ نہ دے جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے کامل انسان ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوم ہیں تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا عمر پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے محبوب ہے لیکن کمال عبادات سے نہیں آتا کمال اخلاق سے آتا ہے میرے نوی نے فرمایا کہ اسلام ہے اگرہ بول بولنا کھانا کھلانا کوئی پوچھتا اچھا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے عالی درجہ کیا ہے میرے نبی نے فرمایا جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے عالی درجہ کا مسلمان ہے آپ دیکھئے آپ کیا فرما رہے ہیں کا خوبصورت بات جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے عالی درجہ کا مسلمان ہے جو تبلیغ کرتا ہے جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل تیہ کرتا ہے جو علم کے اندر میں غوتے لگاتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے جو اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے جو ہر سال حج عمرے کرتا ہے نہیں سب سے عالی درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچا ہے آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے انسان مسلم بھی نہیں کہا ہر انسان کے لیے جو سکھ کا وعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا وہ سب سے عالی درجہ کا انسان